اللہ تعالیٰ اتنے بڑی نعمت ہے کہ کوئی حد و حساب نہیں اس کو کیونکہ مفت مل گئی ہے بغیر محنت کے مل گئی ہے لہذا قدر نہیں ہوتی بھئی ہیں آنکھیں ہماری ٹھیک ہے دیکھ رہی ہیں لیکن اگر خدا نہ کرے کبھی آنکھوں کی بینائی جانے لگے تو پھر قدر معلوموں کے کتنے بڑی نعمت تھی ذرا سی آنکھ میں کھٹک پیدا ہو جائے آدمی بیچین ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے اس کو اگر جائز کام میں استعمال کریں گے تو یہ نیکی ہوگی ناجائز کام میں استعمال کریں گے یہ گناہ ہوگا اگر والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھو محبت والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا اس نگاہ کے صحیح استعمال کی وجہ کوئی شخص اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس پر بھی ثواب لیکن یہی نگاہ اگر غلط استعمال ہو نہ محرم اسے لذت لینے کے لیے استعمال کی جائے تو یہ گناہ یہی حال زبان کا ہے زبان اللہ تعالی نے بولنے کے لیے تب فرمائی ہے عظیم نعمت ہے اس کو اگر اللہ کے اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق استعمال کیا جائے گا تو یہ ثواب کا سبب بنے گی ایک منٹ میں ایک لمحے میں ایک منٹ بھی نہیں لگتا سبحان اللہ کہہ لیا الحمدللہ کہہ لیا ایک منٹ بھی نہیں لگتا ایک سیکنڈ میں آدمی کہہ لیتا ہے الحمدللہ سبحان اور اس سے انسان کی نیکیوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ نام عمال کا پلہ آدھا بھر جاتا ہے اتنے ذرا سے عمل کے ذریعے جو آنکھ کے زبان نے کیا آپ نے زبان سے کسی کو رنج والے آدمی کو تسلی دے دی کوئی رنج جیدہ تھا اور اس کو اس رنج کے موقع پر تسلی کے کوئی کلمہ کہہ دیا حدیث میں ہے کہ منعزہ مصابا یا سکسی بردن فی الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اگر کسی مصیبت آدمی کو تسلی کے کلمات کہہ دے کہ بھئی گبراو نہیں پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھو بغیرہ وغیرہ اس طرح کے تسلی کے کلمات کہہ دیے تو جنت میں اس کو آلی شان چادریں پھیلائی جائیں گی اعزاز اور اکرام اس کا کیا جائے گا کہ اس نے ہمارے بندے کا دل رکھا تھا اس کو تسلی دی تھی اس کا دل بڑھایا تھا زبان کا یہ صحیح استعمال ہو رہا ہے نیکی ہو رہی ہے ثواب مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا انتہ رجاعت بلند ہو رہے ہیں کسی چھیکنہ والے کے جواب میں چھیکنہ والے نے الحمدللہ کہہ دیا آپ نے اس کے جواب میں کیا کہہ دیا یرحموک اللہ اور پھر چھیکنہ والے نے کہہ دیا یادیکو اللہ تو کلمہ درہ سا نکلا زبان سے اور یہ نام عمال میں اضافہ کر گیا اور اس کی بدولت ثواب کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اتنا اس زبان کو استعمال کرنے کے اتنے اچھے راستے ہیں روزانہ تلاوت قرآن آپ نے کر لی قرآن ایک حرف کی تلاوت پر دس نے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام عمال میں ڈال دی اور یہ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے علف ایک حرف لام ایک حرف میم ایک حرف تو تیس نے کیا علف لام میم صرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہمارے نام عمال تو اللہ تعالیٰ کی دیوئی نعمت کو اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے یہ نیکی ہے یہ سواب ہے اور اگر خدا نہ کرے یہی زبان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جائے اور غلط استعمال ہو تو یہ گناہ ہے اس لیے میں کہنا ہوں کہ گناہ کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی دیوئی نعمت کو غلط استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کے حکام کے خلاف استعمال کے مطابق